بیہار کے انیس جیلویں ان دنوں بارکی چپیٹ میں ہیں دراصل نیپال میں ساٹھ گھنٹے لگاتار بارش ہونے کے بعد کئی ندیاں کا جلستر تیزی سے بڑھ گیا ہے جس کا اثر بیہار میں دیکھنے کو مل رہا ہے نیپال سے پانی کا دباؤ بڑھا تو بیہار میں کئی جگہوں پر ترٹبند دربنگا سیتہ مڑی شیوہیر بیتیا میں کئی جگہوں پر باغمتی کوسی اور گھنڈک ندی پر بنے ترٹبند ٹوٹ گئے جیسے گاؤں میں پانی بھڑ چکا ہے بیہار کے ادھکانچ نیسوں میں بارڈ کے حالاتوں کا جاجہ لینے کے لیے مکہ منتری نتیش کمار بارڈ پرویش شیطر کا جاجہ لینے کے لیے تاکہ لوگوں کو اس آفدہ سے بچائے جا سکے بیہار میں لگاتار اتپن ہو رہی بارڈ کی سمسیہ کا سروی کرنے نتیش کمار نکلے ہیں آج پٹنے ائرپورٹ سے بھی بارڈ پرویش شیطر کا جاجہ لینے بتا دے کہ مکہ منتری نتیش کمار کے ساتھ جل سنسادن منتری ویجے کمار چودری بھی موجود ہے اس دوران مکہ منتری نتیش کمار اتر بیہار اور کوسی کے علاقے کے ساتھ میتھی لانچل کے کئی علاقوں کا ہوای سرویشن کریں گے بارڈ کی استثیتی جاجہ لینے کے بعد سی ایم پٹنا میں ادھکاریوں کے ساتھ ایک بڑی بیٹر کریں گے نتیش کمار کوسی سی مانچل کے ساتھ میتھی لانچل کے علاقوں میں بھی ہوای سرویشن کریں گے بیہار میں بارڈ کی استثیتی کافی کم بھی ہے اسے دیکھتے ہوئے مکہ منتری نے خود ہوای سرویشن کا فینس لے لیا اس کے بعد بھی کچھ اس طریقے بیٹر کریں گے اور ادھکاریوں کو نتیش دیں گے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ نیپال میں ہو رہی تیج بارش کی ویسے بیہار کی گنڈک کوسی باغمتی مہانندہ اور انہی ندیا اوفان پر ہیں جس کے کارنڈ بیہار کے پوروی چمپارن پشچم چمپارن اراریا کشنگنج گوپالگنج شیویر سیتہ مڈی سکول سیوان پونیاں مدھومنی دربنگا اور سہرے سا جلے بارڈ کی چپیٹ میں ہیں وہیں راجے کے پچپن پرکھنڈوں میں سے دو سو انتر گاؤں اور پنچائد بارڈ سے پرباویت ہیں بیہار میں لگ بک نو دسملہ نبھے لاکی آبادی بارڈ سے پرباویت ہو چکی ہے دلسل سادنگی بھاگ کے مطابق چار جلوں میں سات جگہوں پر ترٹبند ٹوٹے ہیں برادے کے سیتہ مڈی جلہ میں بیلسند پرکھنڈ میں آنے والا مدھکول اور سولی رکولی کے علاوہ روتی سیدبور پرکھنڈ کے تلکتا جھور اور کھنڈوہ میں ترٹبند ٹوٹ گیا ہے وہیں پچپن چمپارن جلے میں بھا پرکھنڈ استثیتی کھیٹوہ گاؤں میں اور شیوہر جلہ کے تریانی پرکھنڈ استثیت چھپرا میں ترٹبند ٹوٹا ہے بارڈ میں فسے لوگوں کو نکال لیں اور پبھاویت علاقوں میں آوہ گمن کے لیے آٹھ سو ناوہ کا انتظام کیا گیا ہے بارڈ اگست علاقوں میں لوگوں کے سوست کی دیکھ بارل ایتو پریاب دمائیوں کے ساتھ چکسوہوں کی نیوکتی بھی کی گئی ہے جلمنگ شیطروں میں آٹھ بورٹ ایمبولنس کا بھی پریچائلنگ کیا جا رہا ہے جن پر موبائل میڈیکل ٹیم تینات ہیں اس کے علاوہ پشوہوں کے لیے دوا اور چارے کا بھی انتظام کیا گیا ہے ایسے ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لیکس شیئر چینل کو سسکرائب ضرور کریں دھنیا واد